نوکر ہیں آپ انگلینڈ یورپ وہاں جا کے کام کریں نوکر نہیں نوکر کو یہ شایدی کو یہ فورٹ کر سکتا ہے یہ آسان زندگی ہے تو وہ سوچتے کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے ظلم کے غلام بن جاتے ہیں خوف کے غلام بن جاتے ہیں اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں یہ جو خوف کا خدا ہے یہ جو بت ہے یہ سب سے خوفناک بت ہے اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے جب وہ ظلم کے سامنے اپنی آواز بلان نہیں کرتا تو اسی لئے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے جہاد کیا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا نائنصافی کے سامنے کھڑے ہونا جب آپ جہاد مطلب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ظلم ختم کر دیتے ہیں اب یہاں کیا ہوا ہے پاکستان میں ایک امریکن انڈر سیکٹری آف سٹیٹ ڈانرل لو وہ پاکستانی کے امبیسٹر اسد اسد مجید زبردست محصر ہمارا واشنگٹن میں اس کو بلاتا ہے ان سے میٹنگ کرتا ہے ساتھ مارچ کو اس سے میٹنگ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے امران خان کو پرائم منسٹر شپ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑا چیرمن تحریک انصاف امران خان گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ظلم سہنے والے ظلم کے غلام بن جاتے ہیں جہاد کیا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے بزدی لوگ طاقتور کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات کی کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ایک بار پھر آئے گی اور ہمارے تمام انصوبے جو پینڈنگ تھے ایک دفعہ پھر سے شروع ہوں گے چیرمن تحریک انصاف امران خان کا دورہ لاہور اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات کی کہ فیوچر آئی ٹی کا ہے اور بھارت ہم سے آگے ہے انشاءاللہ پاکستان بھی بھارت کو پیچھے چھوڑے گا اور آئی ٹی میں اپنا نام بنائے گا سائفر یہ ہے کہ امران خان کو ہٹا دیا گیا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈونلڈ لوگ کی بات کی کہا گیا کہ پاکستان کے پاکستان کے رجیم چینج آپریشن میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاد کیا ہے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے ایک ایمبیسٹر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے ایمبیسٹر سے آتا ہے کہ جی وہ ڈونلڈ لو ایمبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ امران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے کونسکونسز ہوں گے اب ایمبیسٹر نے تو نہیں ہٹانا تھا وہ تو میرے نیچے ہے کس کو پیغام دے رہا تھا میں ذرا گورنمنٹ کالیج کے سیاسی شور پوچھنا چاہتا ہوں کس کو پیغام دے رہا تھا سمجھ گیا ہوں ماشاءاللہ پہلا امتحان پا امپورٹڈ گورنمنٹ آئی اور میں یہ گورنمنٹ کالیج یہ سن لو ذرا یہی نہیں کہ صرف سازش کے تحت ایک بیرون ملک نے ہمارے اوپر ایک گورنمنٹ امپوز کی پاکستان کے کرپ ترین بڑے بڑے ڈاکوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیا ساٹھ فیصد کیابنٹ زمانت پہ ہے ساٹھ فیصد کیابنٹ چوری کے اوپر زمانت پہ ہے چوروں کو اوپر بٹھا دیا جنہوں نے آکے آتے ساتھ ہی اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کیے گیارہ سو عرب روپے کے جو آپ کا پیسہ تھا وہ انہوں نے ماف کروانے شروع کر دیے قوم کو دھکیل دیا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی میں قوم کو دھکیل دیا ہے جو چھے پسنٹ پہ ابھی حماد نے بتایا چھے پسنٹ پہ ایکانومی گروہ کر رہی تھی انڈسٹری گروہ کر رہی تھی چار فصلیں ریکارڈ پرفارمنس تھی اگریکلچر میں وہ ایکانومی انہوں نے اٹھا کے آج آج آپ نے پتہ نہیں اگر وہ ہوتا میں آپ کو دکھاتا کہ شباہ شریف ابھی